بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا چلیں میرے دوستوں کا آج ہم پھر ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے وہ کافی اہم ہے بے اولاد حضرات کے لئے بہت اہم ہے آج کا جو ٹوپک ہے تو آج کا ہمارا جو ٹوپک ہے وہ ہے اٹھرا کے حوالے سے کہ اٹھرا ہوتا کیا ہے تو ایک عورت کیسے پتہ لگا سکتی ہے کہ مجھے اٹھرا کی بیماری ہے تو اس کا مرض جو ہوتا کہاں سے ہے کہ ایک عورت کو یہ مرض لگتا کہاں سے ہے اس پہ بات کریں گے اور اس کا بہترین کا جو جو طریقہ علاج ہے وہ آپ دوستوں کے سامنے رکھیں گے کہ اس کا صحیح طریقہ علاج کیا ہے کہ اٹھرا کا علاج ہم کیسے کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے تو ہم اس پہ بات کرتے ہیں کہ اٹھرا کا مرض ہوتا کیا ہے کہ عورت کو کیسے پتہ جلے گا کہ مجھے اٹھرا کی بیماری ہے تو دیکھا جائے تو کچھ حمل ایسا ہوتا ہے کہ ایک یا دو ماہ کے بعد زائع ہو جاتا ہے اس کو ہم اٹھرا کی بیماری میں شامل نہیں کرتے ہیں وہ ہوتا ہے اس قاتح حمل کہ حمل کا زائع ہو جانا ہے اس کا علاج اور طریقے سے ہوتا ہے تو اٹھرا کی بیماری میں یہ ہوتا ہے کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد چند منٹ کے بعد چند گھنٹے کے بعد یا چند دنوں کے بعد فوت ہو جاتا ہے اس کو ہم اٹھرا کی بیماری بولتے ہیں تو اس میں بچے کا جو رنگ ہے وہ سبز یا کالا ہو جاتا ہے جو اس کے ناخنوں کا کلر ہے وہ نیلا یا سبز رنگ کا ہونا شروع ہو جاتا ہے تو اس سے آپ پتہ لگا سکتے ہیں کہ اٹھا کی بیماری ہے یا نہیں ہے تو ہونے کی وجہ ہوتا کہاں سے ہے یہ ہونے کی جو وجہ ہے میں یہ مرد ہے مرد کی طرف سے جو اٹھا کی بیماری ہے یہ عورت میں منتقل ہوتی ہے سو میں سے پچانوے پرسنٹ ہم یہی کہتے ہیں کہ جو پچانوے پرسنٹ ہے وہ مرد میں سے عورت میں منتقل ہوتا ہے تو مرد میں کچھ ایسی بیماریاں پائی جاتی ہیں جن کی وجہ سے جو اٹھا کی بیماری ہے وہ عورت میں پیدا ہو جاتی ہے پہلے مرد میں ہوتی ہے وہ ادھر سے منتقل عورت میں ہو جاتی ہے تو اس کا جو صحیح طریقہ علاج ہے وہ آپ دوستوں کے سامنے رکھیں گے اس علاج کی طرف آنے سے پہلے ہماری چھوٹی سی روکیسٹ ہوتی ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ہربل ایکروں کو جو بٹنوں اس پہ کلک کر لیں اس کا فائدہ یہ ہوگا جو ہماری نئے آنے والی وڈیو ہوگا آپ تک ٹائم پر پہنچ سکے تو ورس اپ کا نمبر شو ہو رہے ہے اس پہ آپ رابطہ کر کے کوئی مشروع وغیرہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں کوئی نسخہ وغیرہ لینا چاہتے ہیں تو وہ آسانی کے ساتھ آپ کو مل سکتے ہیں تو اب آتے ہیں علاج طریقہ علاج کیا ہے اس کا کیوں اگر آپ اکیلہ ایک عورت کا علاج کرتے جائیں گے تو آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے جو اس کا صحیح طریقہ علاج ہے وہ پہلے مرد کی طرف سے ہونا چاہیے تو مرد کا علاج ہم بعد میں بتائیں گے کسی اور وڈیو میں تو اس میں ہم یہ بھی بتائیں گے کہ کونسی ایسی مرزیں ہوتی ہیں کہ جو مرد میں پائی جائیں تو عورت میں اٹھرا کا مرز پیدا ہوتا ہے اس پہ میں نے پہلے بھی ایک وڈیو بنائی ہے اگر آپ چاہتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ کیسے دیکھا جائے کہ مرد میں اٹھرا کی بیماری ہے تو وڈیو دیکھیں گے تو مرد میں اٹھرا کی بیماری کا علاج میں نے پیچھے کسی وڈیو میں بتایا ہوئے تو وہ آپ دیکھ کے علاج کر سکتے ہیں آج کی وڈیو صرف عورت کے لیے ہے کہ عورت اپنا علاج اٹھرا کا کیسے کر سکتی ہیں بہترین سا علاج ہے جو آپ دوستوں کے سامنے رکھتے ہیں عورت کو صرف یہ کرنا ہے کہ حبے اٹھرا آپ کو سکرین پہ شو ہو رہا ہے یہ اگر لے لیں یہ استعمال کر لیں اس کے ساتھ بھی آپ اٹھرا کو یہ علاج ہے وہ کر سکتے ہیں تو ایک نسخہ ہے وہ بھی آپ دوستوں کے سامنے رکھ دیتے ہیں وہ اگر استعمال کرنا چاہیں تو ان دو طریقوں کے ساتھ آپ اٹھرا کا علاج کر سکتے ہیں یہ گولی آسان ہے جو سکرین پہ شو ہو رہی ہے یہ آسانی کے ساتھ مل جاتی ہے آپ لے سکتے ہیں یہ بھی استعمال کرتے جائیں دو گولی صبح دو شام تو انشاءاللہ بہترین الاد ہے تو جو نسخے ہیں وہ آپ دوستوں کے سامنے رکھتے ہیں نسخے میں جو سب سے پہلی چیز ہے وہ ہے سندل سفیر چالیس گرامیں سندل سرخ چالیس گرامیں برگ نیم پچاس گرامیں چاکسو پچاس گرامیں کالی زیری چالیس گرامیں دماسہ بوٹی دس گرامیں ان کا آپ نے صفو بنا لینا ہے اچھے طریقے سے صفو بنائے ہوں کسی شیشی میں محفوظ کر لیں چمچ کا چوتھا حصہ چمچ نہیں چمچ کا چوتھا حصہ آپ نے دو ٹائم استعمال کرنے ہیں نیم گرم پانی کے ساتھ استعمال کرنے ہیں وہ یاد رکھیں کہ اگر آپ اپنا ایک عورت اپنا علاج کرتی جائے گی تو کبھی کام جاب نہیں ہوگی تو سب سے پہلے مرد بھی ساتھ اپنا علاج کرائے مکمل علاج ہونے کے بعد جب گن فرم ہو جائے کہ مرد میں بھی اٹھرا کی بیماری نہیں ہے تو اس وقت آپ اپنا جو حمل کا ہے وہ پروگرام بنائیں تو بس یہی تھے ہماری آج کی چھوٹی سی ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر ضرور کری گا اور کمینل کر کے بتائیے گا کہ آج کی ویڈیو ہماری کیسے لگے اور اپنی بھائی کے اپنی خصوصی دعاوں میں یاد رکھی گا اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیجئے اور اپنا بہت سارا خیار رکھی گا اللہ حافظ